بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں ایک اچار کی ریسپی لے کر آئی ہوں مکس ویجی ریبیل اچار جو جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور جھٹ فوراں ہی ختم ہو جاتا ہے جو کافی دنوں تک رکھتے ہیں اس کے لئے تو یہ ہوتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن میں بنا رہی ہوں جھٹ پٹ اچار فوراں دس منٹ میں بن جائے گا دوسرے لئے رہی ہوں میں نے کٹ کے دھوکے پٹ لئے پیس کر لئے گاجر دھوکے دھوکے پٹ لئے دھوکے پٹ کر لئے ہری مرچیں لئے لیمون بیچ میں پٹ کر لیا اور مصالوں میں دو چمچ دو چمچ دو چمچ دو چمچ دھنیا کے جمعہ سابت دھنیا ہے اور یہ میں نے لیے زیرہ ہاف ٹی سپون اور ارائی میں نے لیے ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون اور یہ ہے میتھی دانا ون ٹی سپون اور چند دس آٹ دس کالی مرچیں سابت کالی مرچیں اور یہ میں سب اس کو ڈرائی روسٹ کریں گے ہم پھر اس کو موٹا موٹا دردرہ پوٹیں گے پیس لیں گے اور یہ کلوجی لیے ہاف ٹی سپون یہ الگ رکھی کیونکہ اس کو نہیں پیسنا اور خوش مسالوں میں میں نیش دیں کٹی لال مجھ حاف ٹی سپون چارٹ مسالہ مجھ مگھ پوٹیکر ٹی سپون اور یہ کشمیری لال مجھ حاف ٹی سپون ڈریکی لال مگھا خال کپسی لال مجھality Roчес اور آٹم کٹера ٹی سپون ہلدی اور سرکے ڈالیں گے چلائے اور اسے پر شروع کر لیتے ہیں میں نے ایک پین لی لیا ہے میں میں یہ سارے ارائی مسالے ڈال دوں میں اور درائی روسٹ کریں گے بس زیادہ لال نہیں کرنا ہمیں بس تھوڑا سا روست کرنا ہے تاکہ ان کا ماسٹر ختم ہو جائے اور یہ اچھی طرح پیس جائے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے میری ریسی بھی کیسی لگ رہی ہے آپ کو ان کو ہلکا سا روشٹ کر کے ہم اتار لیں گے اور پھر موٹا موٹا کوٹیں گے یہ دیکھیں میں نے پانی اوبالنے کے لئے رکھ دیا پانی بائل ہو رہا ہے اب اس میں گاجر ڈالوں گی بلکل بس دو سیکنڈ کے لئے ڈالیں گے اور نکال دیں گے اور یہ کیرییں بھی ڈال دیں گے دونوں چیزوں کو دو سیکنڈ کے لئے بس ڈال کے اور نکال دیں گے اسے ان کا پانی ڈرین کر لیتے ہیں یہاں میں نے مسالہ جو بھونا تھا اچار کا یہ میں اس میں امام دستے میں کوٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو مکسی میں چاپر میں جس میں بھی چاہیں اس میں پیر سکتے ہیں بس اس کو موٹا موٹا کرنا ہے ہمیں Weber میں pSE اور پیچھے کسی میں کچھیں میں cristam ڈالوں گے اور وہ پچھے کسی کو موٹا کریں کا پس ڈالیں گے Sanders اسے پیش ڈالیں گے میں نے اس سے محصورت زائد تو اس میں مسالے لیتے ڈائ ایک رکھے کسی کی علیم کرلہ موٹا موٹا دردار پیسا یہ اٹھ کر دیں گے اور یہ سارے خوشک مسائلے مرچے دھنے حلدی نمکس وغیرہ یہ ڈال دیں گے اچھی طرح بھون لیں گے پہلے مسائلوں کو لیسان اگر رکھ کے ساتھ مرچے دھنے مرچے دھنے مرچے دھنے مرچے دھنے مرچے دھنے مرچے دھنے دو سے تین چمچ سر کا وائٹ وینیگر اٹھ کریں گے وینیگر نہیں ہوتا آپ لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اچار خراب نہیں ہوتا کافی دن سیف رہتا ہے صحیح رہتا ہے بنا کے آپ آرام سے کھا سکتے ہیں ہفتے دس دن کنوجی رہ گئی کہ یہ اٹھ کر دیں گے اور یہ ساہری سبزی اٹھ کر دیں گے گاجر چیری اور ہری میں شولی آپ کو جو پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں مولی بھی ڈال سکتے ہیں آپ بینز بھی ڈال سکتے ہیں گو بھی جس کا بھی آپ بنانا چاہیں وہ ہی ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ملکل تھوڑا سا 3-4 تیل سپون پانی آٹ کر دیں اب اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے دس میٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر تیار ہو گیا اچار ہمارا فڈا فڈ دس میٹ میں بن گیا بہت ہی مزیق ہے اور چٹ پٹا چار بنائیں اور بہت ہی یمی ٹیسٹی آپ کھائیے گا اپنے گھروں میں بنائیے گا ضرور پراتے کے ساتھ کچھلی کے ساتھ چاول روٹی کے ساتھ بہت ہی مزیقہ ٹیسٹی لگتا ہے اور فڈا فڈ بن جاتا ہے اور فوراں ہی ختم ہو جاتا ہے مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں چلتی ہوں کسی نئی ریسپ کے ساتھ پر حاضر ہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ